موسکار دلوالوں کی دلی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد شاید ہی ہم میں سے کوئی اس کا جواب دے بڑے موسیقی درد کے پھول بھی کھلتے ہیں بکھر جاتے ہیں زخم کیسے بھی کچھ روز میں پھر جاتے ہیں اس دریچے میں بھی ایک کوئی نہیں اور ہم بھی صرف جھگائے ہوئے چپچاپ گزر جاتے ہیں عمرہ سے بھی بڑے زخم کھائے ہیں سر سے پا تک جسم کا شاید ہی کوئی کونہ زخموں سے بچاؤ زخم دینے والے زخم دیتے گئے اور دو وقت کی روٹی کی مجھبوری میں یہ ہر زخم سہتے گئے یہ زخم سہتے گئی اور لوگ اس کے زخموں پر فقط نظر دولاتے ہوئے صرف جھگائے چپچاپ گزرتے ہیں سب چپتے ہیں اور زخموں کی قنطی پڑھتی جا رہی تھے واہرے قسمت تیرا بھی کھیل نرالا ہے جسم زخموں سے چھلنے اور ان زخموں تو نے کس خوبصورتی سے ٹھٹ دیا جنہیں انسانوں نے انسان نہیں سمجھا اسے تو پریوں کی راجکماری بتا رہا ہے انجل پرنسس کم سے کم ٹی شٹ پر لکھی عبارت تو یہی کہہ رہی ہے اب قسمت یہ تیرا مزاق نہیں تو کیا ہے کیا پریوں کی راجکماری ایسی حالت کی جاتی ہے راستہ رو کے کھڑے ہیں یہی اُلجھن کب سے کوئی پوچھے تو کہے کیا کہ کدھر جاتے ہیں نرم آواز بھلی باتیں محضب لہجیں پہلی بارش میں ہی یہ رنگ اُتر جاتے ہیں جیہاں دلوالوں کی دلی کی یہ راجکماری ہے دلوالوں کی دلی نے اس راجکماری کا یہ حال کیا ہے جانتے ہیں کیوں کس لیے تو سنیے اس راجکماری کی خطہ صرف اتنی ہے کہ یہ غریب ہے اور اسی غریبی نے فقط تیرہ سال کی عمر میں اسے دلوالوں کی دلی کی ایک کوٹھی میں پہنچا دیا کوٹھی مالک کے گھر والوں کی سیوہ کرنے پر بند کوٹھی کے اندر اس راجکماری کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سننے کے بعد آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کیا واقعی یہ دلوالوں کی دلی ہے جیہاں عمرے سے بھی بڑے زخم کھائے ہیں راجکماری میں دراصل راجکماری اس کا اصلی نام بھی نہیں ہے ماراپ نے تو نام رکھا تھا لکشمی پر تیرہ سال کی لکشمی نے اس عمر میں ہی اپنے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پر اتنے زخم کھا لیے جن کی گنتی ممکن نہیں کیونکہ دکھنے والے زخم تو ایک روز پھر جائیں گے پر ان زخموں کا کیا جو اس کے دماغ میں ہمیشہ کیلئے گھر کر چکے ہیں یہ آنسو کسی کی بھی آنکھیں نم کر جائیں بس یوں سمجھ لیجئے کہ تین مہینے تک ہر زخم سہنے کے بعد یہ آنسو نکلے ہیں وہ بھی تب جب راج کماری کو یقین ہو گئے کیا وہ پھر سے انسانوں کے بیچ آ گئی ہے اور اب اسے کوئی اور زخم نہیں کھانے پڑے گا ویسے اس راج کماری کا اصلی نام لکشمی ہے تیرہ ساتھ پہلے لکشمی ایک رکشہ چلانے والے کے گھر پیدا ہوئی ماں باپ نے یہ سوچ کر اس کا نام لکشمی رکھا تھا کہ شاید وہ ان کی زندگی سے غریب دور کر دے گا ڈلی کے مجنو کا تیلہ علاقے میں رہنے والے لکشمی سے لکشمی کمانے کے لیے اس کے گھر والوں نے تین مہینے پہلے اسے پہنچ سویل لائنز علاقے میں ایک کوٹھی میں پھیج دیا کوٹھی میں کام کرنے کے لیے اور یہی سے شروع لکشمی کی بدنصیبی کی کہا میں نے وہ دو کھانا میں جیسے تو جوس لے لیا تھا میں ہمارے ساپ کر بھی پھر مارے میں رکھا ہوا تھا میں نے جوس نکال کے پیا اس بات پہ مارا وہ کیا پیجا تھا میں نے دو ہی نکال کے کھا لیا تھا تو اس بات پہ مارا تو سنا کوٹھی بے شک پڑی تھی پر کوٹھی میں رہنے والوں کے دل چھوٹے اتنے چھوٹے کہ ایک گلاس دوس پینے پر لکشمی کو اتنا پیٹ دے کہ اس کا ایک گلاس خون کم کر دے تھے کوٹھی والوں نے لکشمی کو مانو غلام سمجھ لیا تھا ان کی مرضی کے خلاف کچھ بھی ہوتا گاز لکشمی پر ہی گرتی ظلم اور مار پیٹ روز کا قصہ بن گیا ذرا سے غلطی پر اسے ایسی ایسی سزا دی جاتی کہ دل دہل جائے کئی بار تو لکشمی کے کپرے اتار کر اسے زمین پر لٹا کر پیٹا جاتا زمین سے لٹا لٹا کے مارتی تھی ننگی کر کے مارتی کہ سامنے مارتی تھی ایسی ننگی گھو مارتی تھی لکشمی کے خدا بک جب مالکین مارتے مارتے تھک جاتی تو وہ اپنے دوسرے نوکروں کو بلا دی اور پھر ان سے اسے پیٹنے کے لئے کہتی کئی بار تو سزا کے طور پر وہ سر کے بالکر ہاتھوں سے کھیٹ کر اکھار دی لکشمی کے سر کے آگے کے یہ بار یوں ہی غیب نہیں ہوئے بلکہ یہ سبر نوچ نوچ کر اکھارے اور کاتے گئے پورے تین مہینے تک لکشمی پر یہ ستم دھایا جاتا رہا اور لکشمی در کے مارے سب کچھ سہتی رہی یہاں تک کہ تین مہینے تک اسے گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی یعنی ایک طرح سے اسے قید کر کے رکھا گیا تھا یقین کرنا مشکل ہے کہ کوئی انسان حیوانیت کی اس حد تک آگے سامنے آنے کے بعد قانون اپنا کام امانداری سے کرتا ہے یا پھر اس راج کماری کی جکم ہمیشہ کیلئے ناسور بن جائیں گے شویدر سرواستو دلی آج تک پورے تین مہینے تک لکشمی قید رہے تین مہینے تک اس پر تمام ظلم اٹھائے گئے پھر تین مہینے بعد کچھ ایسا ہوا کہ لکشمی موت کی کغار پر پہنچ گئی لہذا کوٹھی والوں نے ٹر کے مارے رات کے اندھیرے میں اسے اسے گھر پر نہ پھینکا اس کے بعد ایک اینجی اور آج تک کی ٹیم نے لکشمی کو انصاف دلانے کا فیصلہ کیا تین مہینے تک لکشمی پر جانوروں کی طرح ذل اٹھائے گئے پھر جب پورے جسم پر زخموں کے لیے کوئی جگھا نہیں بچے اور لکشمی لگ بھگ موت کی کگار پر پہنچ گئے تب کوٹھی والوں نے رہن دکھا تو مجھے چھوڑا یہاں پہ درائیور چار جلائی کی رات کوٹھی کے مالک نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ لکشمی کو اس کے گھر لے جا کر پٹک دیا گھر والے لکشمی کی ایسی حالہ تیک دہل اٹھے پھر لکشمی کی پوری کہانی سننے کے بعد وہ لوگ مدد کے لیے وہیں کامت کرنے والے انجیو کے دفتر پہنچ اب تک لکشمی کی کہانی پورے علاقے بھی پھیل گئی تھی اس کے ایسی حالت دیکھ لوگ بھڑک گئے اس کے بعد پھر سب سے پہلے محلے میں ہی رہنے والی اس عورت کو کھیرا جس نے لکشمی کو کوٹھی میں کام پر لگوایا تھا غصے بھی لوگوں نے اس کی بری طرح پٹائے گئے باد میں انجیو اور آج تک کی مدد سے لکشمی اور اس کے گھروا پولیس کے پاس گئے پر پولیس کے لیے شاید یہ اتنا بڑا یہ سنگیل ماملہ نہیں تھا اسی لیے کاریوائی کرنے کی بجائے وہ ٹال مٹو کرنے لگ تھانے گئے تھانے میں پرس ایسو چھے نہیں سیکنڈ تے آٹی جی تے اندر انہوں نے بہت مس بیہیو کیا ہم سے کم سے کم دو گھنٹے بعد تھانے میں آئے کہنے ہم اپنے کیس میں لگے ہیں اور دو گھنٹے بعد آئے اور دو گھنٹے بعد بھی اچھی بات کوٹھی میں رہنے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے لکشمی کو اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا بلکہ اسے اپنے رشتدار کو سوپ دیا تھا پر اس رشتدار کا پتہ دینے کو وہ تیار نہیں تھے خبر ملنے پر آج تک کے ٹیم بعد میں پولیس اور لکشمی کو لے کر سیویل لائنز کی اس کوٹھی میں بھی گئی لیکن تمام کوشش کے بعد وہ سامنے نہیں آئے اس کے بعد لکشمی کو انصاف دلانے کے لیے آج تک کے ٹیم اسے اپنے ساتھ لے کر چائل ویلفیر کمیٹی کے دفتر پہنچ چائل ویلفیر کمیٹی نے لکشمی کی حالت دیکھنے کے بعد سیویل لائنز پولیس کو فوراں تمام آروپیوں کے خلاف معاملہ ترج کرنے کا آدیش دی ساتھی نابالک لکشمی سے کام کروانے کے لیے اس کے پتا کو بھی پھٹکات لگائیں انجیو اور آج تک کی کوشش کے بعد سیویل لائنز پولیس نے کوٹھی میں رہنے والوں کے خلاف معاملہ ترج کر لیا جبکہ لکشمی کو علاج اور دیکھ ریک کے لیے نرمل چھایا ہون پھیج دیا گیا ہے تمام کوشش وں دیکھاتے ہیں ایک ایسی خبر جسے دیکھ کر آپ سن رہ جائیں کہانی ایک ایسے چور کی ہے جو بچے چوراتا تھا ایک روز یہ چور ایک ریلوے سٹیشن پر پہنچتا ہے اور موقع دیکھتے ہی ایک بچی کو اٹھا کر چل پڑتا ہے بعد میں بچی کی تلاش شروع ہوتی ہے اور پھر چور ممبئی کا سی ایس ڈرمیناس یہ تصویر ہے ممبئی کے چھترپتی شیواجی ڈرمیناس کی راک کے اندھیرے میں پلیٹ فارم شاند پڑا ہے لیکن اس آدمی کی آنکھوں میں نید نہیں ہے پیروں میں ذرا سی لگڑا ہٹ ہے اور چال ڈھال میں تھوڑی بے چینی ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی بڑے کام کو انجام دینے جا رہا ہے لیکن اس انداز میں کہ کسی کو شک نہ ہو اس شخص کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پلیٹ فارم پر لگے سی 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 ٹی کیمری اس کی ہر حرکت کو بہت باریقی سے قید کر رہے ہیں دیکھ کتنے آرام سے چلتے ہوئے یہ شخص اس پلیٹ فارم پر پہنچتا ہے جہاں مسافر سو رہے ہیں پلیٹ فارم پر ایک ٹرین بھی کھڑی ہے کھڑی میں وقت ہو رہا ہے ایک بچ کر چوون منٹ یعنی یہاں آئے اسے ابھی تین منٹ ہوئے ہیں آچانک یہ کیمرے کو دھوکھا دیتے ہوئے بھیڑ میں گم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بھیڑ میں بیٹھنے کے بعد یہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن اکیلا نہیں بلکہ ایک ماسوم کے ساتھ دیکھئے اس کے کندے پر ایک ماسوم بچی کیسے بے سو ہو کر سو رہی ہے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک بچہ چور ہے جو کالے رنگ کی دھاریدار فراک پہنے تین سال کی بچی کو چُرا کر لے گیا اور کسی کو شک تک نہیں ہوا یہ بڑی حیران کرتی ہے تین سال کی ماشوم سنگیتہ کا اپہن ایسی جگہ سے ہوتا ہے جہاں ہزاروں کے سنکھا میں لوگ دن رات موجود رہتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں سو سے اوپر سی سی ٹی کیمیرے لگے ہوئے ہیں جہاں جن رات جی آر پی آر پی ایسی کرمی موجود رہتے ہیں ساتھی ساتھ مہیلہ کرمی بھی موجود رہتی ہے باب جود اس کے چالیس سیکنڈ کے بھیتر بھیتر اب ہرن کرتا بچی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور آس پاس کسی تمام کوششیں اب تک ناکام ثابت ہوئی لہذا آج تک بھی آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ اگر یہ چور آپ دکھائی دے تو فورا پھولس کو خبر کیجئے اس شخص کو غور سے پہچان لیجئے پھولس کو اس کی سرگرمی سے تلاش ہے یہ ایک بچہ چور ہے اس کے سر پر چھوٹے بار اور اس کا چہرہ کالا ہے موہ پر ہلکی موچ ہیں اور عمر قریب سترہ تھارہ سال ہے یہ چور لنگرا کر چلتا ہے یہ چور ممبئی ریلوے سٹیشن سے بچہ چورا کر بھاگا ہے ظاہر ہے کہ ٹی وی سکرین پر بچہ چوری کی یہ تصویریں دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ان تصویروں کو بہت باری سے دیکھ کیونکہ آپ کی ایک چور کے بارے میں کوئی جانکاری ملے تو وہ فورا فون نمبر 022 226 20173 پر پولیس کو خبر دے پولیس بچہ چوری چھے مامروں کی تلاش بکر رہی ہے پولیس کا ماننا ہے کہ اگر یہ چور پھکڑ میں آتا ہے تو باقی گمشدہ بچوں کے کیس بھی سلج سکتے ہیں پنک جماندھی ممبئی آج تن تو واردات میں فیلال اتنا ہی بریک کے بعد ہوتار کبھلے